چاہنا کہ او خاندان جنت اللہ درود پڑھ دائیں انہاں دی دشمنی دی وجہ کی پڑھ دیں جی مہربانی کبلا دشمنی دی کوئی نہ کوئی کبلا وجہ ضرور دی چھوٹی ہو بی یا بڑی ہو گلی دی لڑائی تو میں دشمنی پہن دی ہے کورا سٹن تو دشمنی پہن دی ہے حسد دی وجہ تو دشمنی پہن دی ہے یعنی کچھ نہ کچھ ہندہ ضرور ہے جی دی بنیاد تو کسی دی دشمنی پہن دی بچیاں دی لڑائی تو دشمنیاں وڈیاں ہو جن دی ہیں بی بیاں لڑ پہن دشمنیاں پہن دی ہیں انال تے ڈنگر وڈیا پہن چھوٹی دشمنی پہن دی ہیں کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہون دی ہے آخر جنہاں تے اللہ درود پڑھ دائیں انہاں دی دشمنی پہیئے تے ایس حادث تک دشمنی پہیئے کہ بندیاں کبران دشمنی کیتی سار اٹھاؤ یار میں جڑی اہم کال کیتی ہے دنیا تے جتنیاں دشمنیاں پہنیاں نے کبلا کبران تے مگ گئی ہیں جدو بندہ مر گیا دشمنی مگ گئی قتل ہو گیا بندہ مار دیتا دشمنی ختم ہو گئی ہے کبرنا دشمنی نہیں ہوئی اے او خاندانے جنہاں دیا کبران گراندی بھی کوشش کیتی گئی ہے جنہاں دیا کبران تے پانی دیتا گیا ہے جنہاں دیا کبران تے حال چلائے گئے ہیں ہاتھ دے ہوئے کہ دشمنیاں مردہ تا کندیاں نے اے او خاندانے جنہاں نے مردہ نو قتل کر دیتا گیا تے بیبیاں کل دشمنیاں لئی ہیں تے پردہ داراں کل دشمنیاں لئی ہیں اے ڈی بڈی دشمنی انہاں دی پہی کیوں اے توڑا کھی خیال شہادت امیر المومنین دی مجلے سے چینی دیسنا چاہی دا میرا تے خیال موضوع ہے ہی ہونا چاہی دا کہ کم از کم بندے نو پتا لگنا چاہی دا ہے کہ آخرین انہاں دی دشمنی دی بجا کی ہے اوہ میں بجا قرآن چو پڑھنا چاہنا تاریخ چو نہیں جی تاریخ چو میں اس وقت دی پڑھنا چاہی دا بھے تاریخ ہر دور جو دو قسم دی رکھی گئی ہر دور ایک قسم دی تاریخ نہیں ہوئی اجرہ جلسہ عمران خان نے کیتا ہے اوہ اندھا دس لکھ بندہ سی مریم نواز صاحبہ فرما دیئے نے دس ہزار بھی نہیں سی اے رنکی کرنا جے ایک پسے واندھا ہے دس لکھ سی اوہ سو بھی بہتا ہی آگ شڑے ہیں میں بیانا ہونے بھی بہتا ہی آگ شڑے ہیں دس لکھ تو نہیں تجنہ دس ہزار اکھ ہیں انہیں تھوڑا ہی آگ شڑے ہیں انہیں تھوڑے بھی بندے نہیں سن یعنی یہ کموں بیشی کمی بیشی یہ ہر تاریخ چندی رہی ہے کوئی ودند ہے کوئی کٹند ہے کوئی زیادہ کوئی تھوڑے یعنی تاریخ اے تاریخ ہے جی اے کی پھیندہ نا جی کپورو والی کپورو والی ہاں اچھا جی اتھے مجلس جتو شروع ہوئی ہوئے گی کدھی ہوئی ہوئے گی پہلی باری یارا پہلی باری کتے مجلس ہوئی ہوئے گی ہونے تو کافی دیر تو ہو رہی ہے جتو پہلی باری کسے مجلس کرائی ہوئے گی جیڑے مجلس سنوائے دو لوگ انہیں نہیں سننو دے بڑی بڑی دوروں لوگ مجلس سننا ہوتے سن او بھی تاریخ لکھن وارا لکھتا ہونے ہیں جیتے لکھن وارا کوئی اہل بیعت دا محب ہوئے گا تے وہ تاریخ لکھے گا کہ سمڑے آل تو ایس پاسے تے سال کو ٹوائی تھے کپورو والی کے پنڈ سی او دے بچ کدھر مجلس دا نان نشانے سی ایک مومن نے بنیاد رکھی اور ذکر اہل بیعت شروع ہو گیا ایک کدھی رپورٹ ہے جڑا اہل بیعت دا محبت رکھ دا ہے شیعت دا پیار کر دا ہے وہ اندہ ایسا علاقے بچی مجلس کونی سی پینڈ بچی کپورو والی فنان بندے نے بنیاد رکھی پہلی باری اس مجلس کرائی تے لوگ اندر یار کمال بندہ سی جیس پہلی باری تھا مجلس دی بنیاد رکھی آج رنگ لگے نے وہ تاریخ پہ لکھ دا ہے جڑا شیعہ ہے یا شیعت دا پیار کر دا ہے جڑا بندہ شیعہ مخالف ہے تے مجلس انہوں بہتر نہیں سمجھ دا اس کی لکھنے پہ ایک بندے نے بنیاد مجلس سے ازاد ہی رکھی ذکر اہل بیعت دی رکھی نا اس لکھنا شروعی اتھو کرنا ہے یہ تھے کسے قسم دی کوئی شرارت نہیں سی چلو تو اٹھا کی ہے چھوپو گیا ہو اور میں پہ دشمن دی گال کرنا جڑا بندہ شیعہ تنہوں پسند ہی نہیں کر دا وہ لکھے گا پی اس پورے علاقے کہ کوئی شرارت نہیں سی ایک بندہ اٹھایا تو اس مجلے شروع کر دیتی گسہ تُسا نہیں کرنا جلے ہیا بیٹھے ہو ایک کاندہ عبادت ہے ایک کاندہ شرارت ہے تاریخ اکے تُسا کوئی نہیں سنی ماری گا میں پیانا تاریخ تے اکے لوں تاریخ تے مجلس دی ابتدا دی تاریخ اکے لکھنوالے دو نے یہ دا مطلب ہے نظریاتی تہورت دو وکھرے وکھرے بندے ہر بندہ اپنے نظریتے اندر قائدے پی ٹی آئی یا دے آکھیں دس لکھ تو بھی بہتے سا ان آکھیں دس ہزار تو بھی تھوڑے سا یہ دا مطلب ہے مجلس دی تاریخ ہوئے وہ بھی اک جیسی نہیں ہندی جنسے دی تاریخ ہوئے وہ بھی اک جیسی نہیں ہندی سیاست دی تاریخ ہوئے وہ بھی اک جیسی نہیں ہندی وہ کچھ لکھ دے وہ کچھ لکھ دے گاں لے کے توڑھا کی خیال ہے آرمی چیف نے آرمی چیف دے جدا ترجمان ہیں فوجنا انہیں بیان دیتا ہے انہیں بیان جاری کیتا ہے باروں کوئی شارت ہوئی ہے کچھ نہیں برونی مداخلت ہوئی ہے کچھ نہیں دو پارٹیاں نے ایک آن دے برونی مداخلت ہوئی ہے دوسرے آن دے کوئی برونی مداخلت نہیں ہوئی مگا آئی تو تنگ آئے بندے تو دو آنو پر دیو ایک دو قسم دے بندے موجود تھا لوگ ہم پاندی کوشش کی تھی کہ باروں کے دور خات آیا اس خات دے متعلق توجہ ہونا سننا وہ آرمی چیف نے بندہ بٹھایا اس بے کے فوج دے ترجمان نے بیان بقیدہ دیتا ہے انہیں انہوں نے بیان ایک دیتا ہے تشریح او وکری کر دنے تھی او وکری کر جیلا کچھ یہ ہوں دا بندہ ہو دینا میں گھر پہ کر میں پہ آنا یار آندہ ریکارڈ پہ گھر کرنا چند دنہ دی پہ گھر کرنا پہ فوج دے ترجمان نے تقریر ایک ہی کیتی ہے نا پریس کانفرنس ہو خطاب تسی اندازہ لاؤ جناب پی ٹی اچھا پریس کانفرنس ایک ہے تے بندہ گھر بھی ایک کر رہا ہے تے پی ٹی یا یار کی انہیں سن لو بھئی سن لو ہونے رام جے تے دوجہ کی انہیں سن لو بھی سن لو ہونے رام جے میرا خیرے گھر میں تھو نو سمجھا لے جیڑی گھر میں پہنچانا چندہ سا ہوں پہنچ گئی اچھا بیان ایک ہے ترجمان ایک ہے کوئی ہے تتشریہ دو ہونے سوچ محمد کسی افقہ انہیاں کیوں آئی ہیں سبحان اللہ بہت شکریہ پیغمبر تھے ایک ہے سبحان اللہ یار قرآن بھی ہے کہ اللہ بھی ہے کہ پیغمبر بھی ہے کہ میرا خیال ہے کہ میرے نوجوان جڑنہ وہ کم خیر عبت وڑی تائید ہوگی یہ دا مطلب ہے گھر جناب تک پہنچ گئی کہ ترجمان نے بیان ایک دیتا ہے اوہ جی تشریح کر دینے کہ ساڑھے اکچے اوہ تشریح کر دینے ساڑھے اکچے قرآن چی ایک کی آیت ہے روزے کو پورا کرو رات تک اوہ آیت ہے کہ یہ تشریح بکھری بکھری ہے شکریہ دسہ ملتا دا فرق قرآن نے نہیں پھایا دسہ ملتا دا فرق قرآن نے نہیں پھایا تشریح نے پھائی کوئی اندھا رات ہو گئی یہ تو کوئی اندھا رات نہیں ہو گئی یہ دا مطلب ہے بیان ایک کندہ ہے تشریحات دو ہوں دینے امام بکھرا بکھرا ہو گیا تفقہ بکھری بکھری ہو گئی اینکر بکھرا بکھرا ہو گیا تتشریح بکھری بکھری ہو گئی سیاست بکھری بکھری ہو گئی تتفریق پیدا ہو گئی یہ دا مطلب ہے کہ تاریخ ایک جو نہ پوچھئے کہ اس خاندان تھی دشمنی کیوں پہی تاریخ دی کری گا لکھر دیو مولا علی ایک کے کوئی علیہ السلام لکھ دا کوئی رضی اللہ لکھ دا ہی کریے ان تاریخ دا کی کریے پہ ایک بندہ علیہ السلام لکھ دا دوسرا بندہ رضی اللہ لکھ دا بلکہ میں ایک ایسے بچے دا پیپر بھی نٹھتے بکھے ہیں کوئی پیپر دو اتے گول دائرہ پاک سرخ سے آئی نٹھ تو اس ماسٹر نے غلط کر دیتا ہے انہیں علیہ السلام لکھے حضرت علیہ السلام اس گول دارہ لکھ کے آگے لکھے رضی اللہ عنہ نمبرتے کٹے گئے نا یہاں مطلب ایک نظریہ علیہ السلام دے ایک نظریہ رضی اللہ دے ایک تاریخ کسے نے علیہ السلام لکھے کسے نے رضی اللہ لکھے تک کریں گا حضرت علیہ رضی اللہ عنہ تک کریں گا تک سنیدہ رش جو کریں گا کس طرف میں لب آئے ب Angie دشمنی کس طرف پری بہت شکریہ میرا خیال ہے کہ اللہ کو پوچھنے ہاں اور قرآن جو زیادہ فائدہ حاصل کریں شکریہ کریں قرآن تو فائدہ حاصل کرنے ہاں تاریخ دی بھی جائے تاریخ دی ضرورت پہی تو یہ بچہ استعمال کریں لیکن کوشش کرنے ہاں کہ قرآن زیادہ استعمال کریں نزول قرآن دا مہین ہے اور آخری عشرہ بھی قریب آ رہا ہے کہ بھلا نزول قرآن دا مہینہ آ رہا ہے اسی سیادہ سو زیادہ قرآن پڑھنے یہ میرا خیال ہے جو ایک بندہ کڑھی منو دے گیا ہے یہ ٹھیک تھا کر کے دے گیا ہے کھلے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے کہ کوئی اور بندہ بھی دے دیو ذرا میں نو کڑھی منو پتہ لگے جی کی صورت ہے کیونکہ ڈردہ دیندہ نہیں سی پہ میں خراب ہے صحیح کر کے دیکھیں یہ جناب تقریباً تھوڑا جائی فرق ہے کوئی پہنونے پہنونے گیارن پہنونے دا سے تو اڈیگر کی تائم نہ اتر بن جا سدھی کرو کہ کل میں اچھا جی پہنونے دا سے تقریباً اگر آخر لیئے تو پہنونے گیارن تک مطلب میں پڑھ لے گا بہت شکریہ میرے مہترم سامین قرآن کو لنا پوچھئے اس خاندان تی دشمنی اور بندے سوچ گئے دشمنی کتے لکھی ہے جس قرآن چے درود ہے نہ تے لکھے گئے باقی کوئی تفصیل نہیں لکھی میں کی بلا کوشش کرنی ہے کوشش انشاءاللہ تو اڈے کو سامنے شیعہ ہے لے سنت دیوبندی ہے لدیس بجو دوست بیجن انشاءاللہ کوشش قرآن چے ہوئے گی اور ایمان داری دشمنی تو شروع ہوئی ہے گل کہ دشمنی کتھ ہو پہی ہے میں امیر المومنین دی شہادت دیگر کرنا چاہاں دشمنی شروع کتھ ہوئی ہے اچھا جی لوگ آن دینے کو گل ہوئی ہوئی گی گل کی ہوئی ہوئی لنگ دیاں گڑی نران دیتا ہوئے گا کئی بندے ککھ بھی ناکھن دیا کھن تو دیکھا میرے لو پیڑے ایدہ مطلبے کاٹ تو کاٹ جنہیں لڑنا ہی ہوئے اوہ اندیس میرے لوگ ایک تھک ہے بڑیاں بی بیاں لڑ پہ لیے ہیں یہ جدوں لنگ دیئے میرے لوگ ایک تھک دیئے حالانکہ تھک ویسے بھی آ سکتی ہے مو ادھر ہو سکتا ہے اہم مطلبے چیزوں لڑنا ہوئے کسے چھوٹی چھوٹی گال بھی کوئی نہ کون دیئے میں پہلا سب تو اوہ دی دوشی لیا دے نا حضرت علی کے سن کو جا کیا ہوئے گا ان حضرت امام حسین کے سن کو جا کیا ہوئے گا مولا علی نے کے سن کو جا کیا ہوئے گا یہاں کو دشمنی کوئی نہ کوئی بجاتے ہوگی کوئی نہ کوئی اچھا گوہاں آڈج کو لڑیا ہونا ہے کو لنگ دیاں ویکھیا ہونا ہے کسے نیجی ویکھیا ہونا ہے کسے نہ لڑائی ہونا ہے بچیاں تو بی بیاں تو لنگ دیاں پانک دیاں میں دشمنی او دی شروع کر لگاں جیڑا دست دائی نے سار اٹھاؤ جی مولا تو انہوں جیسا ہے خیر دے میں میں او دی دشمنی پڑھ لگاں جنہوں چھیڑنا چھڑانا تک کدھرے رہ گیا آکھ چکھ پینی تک کدھرے رہ گئی اللہ پاک دی دشمنی میں پڑھ لگاں جیتے اللہ دی دشمنی تو شروع کر رہے ہیں تے انشاءاللہ اننا ما ولیو کم اللہ ہو اور پہلا ولی ہے جیتے پہلے ولی دی دشمنی سمجھے چاہ گئی نہ تے اگلیاں ولیاں دی بھی دشمنی سمجھے چاہ گئی جی خیر ہو توڑی اننا ما ولیو کم اللہ سب تو پہلے کم اللہ ولی ہے انہیں اللہ دی بھی دشمنی پہ گئی ہے تے ہاتھ موگ گئی ہے جیتے دی سے آئی نہیں ادھنا بھی دشمنی پہ گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرمندہ اچھا اچھا چلو اچھا میں ربائی پر پہکو گھر کر دیں وہ ربائی پر پڑھ دیں ٹھیک ہوگئے لوجنا بیلی اپنا بڑا وٹن دا جیتے دو کو مرزی کارڈ لائے ٹھیک رہی جیتے دو کوئی موقع مل دا کارڈی لیں دے نا لوجنا بیلی اللہ پاک فرمندہ سورہ مبارک علم ممتہنہ علم ممتہنہ یا ایوہ اللہزین آمنو لا تتخذو ادووی و ادووکم اولیاء اولیاء اللہ فرمندہ اے ایمان والو اپنے دشمن کو اور میرے دشمن کو اپنا ولینا بنا سبحان اللہ نہ اپنے دشمن کو میرا ولی بناو نہ میرے دشمن کو اپنا ولی بناو جو تمہارا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے ادووی و ادووکم وہی تو میرا دشمن ہے اور وہی تو تمہارا دشمن ہے میرا خیال ایمان والے واسطے اے ساری زندگی شکر دا سجدہ کرے تے پھر بھی تھوڑا پوری زندگی کہ اللہ جیسے اکبر نے مومن واقع ہے تیرا تو میرا دشمن ایک ہے کمال یار مومن آم آدمی یار ساڑے جیسے مسکین بندے تے اللہ فرمائے رہا اگر تُو ایمان والا بن جانا پھر تیرا دشمن بھی ہوئی ہے تے میرا دشمن بھی ہوئی ہے اے دا مطلب پہلا تے ایمان والے اس گال دی خوشحبری لیلن کہ اللہ دا تے ساڑھا دشمن ایک ہے اللہ فرمائے دا ادووی پہلا ہوں میرا دشمن ہے ادووکم پھر تیرا دشمن ہے ادوو مطلب اس کائنات تھے اللہ دی بھی دشمن ہے ہے میں پہلا سوال کر رہا ہوں اس مطرم مجمع تھے اے جیسے نظری نہیں کسے نہیں آیا اے دی دشمن کیوں پہ گئی صدقے بھائی یار دشمنی کسے تکلیف تو ہوں دی اے جیسے نظری نہیں آیا اے دی دشمنی کسے پہ گئی ہے ادوو مطلب ہے تے ہو گیا پہلا نکتہ بیان کر رہا ادوو مطلب ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو غیب میں پی رہے تو دشمن پہدا ہو جاتے صدقے جاما بھائی یار بہت شکریہ تُساں بہت اچھا سمات فرمائے اللہ غیب ہے ادو مطلب ہے کچھ ہستیاں ایسی یا نہیں ہے جڑیاں غیب بچ بھی ہوں تے دشمنی پہجن دی میں کھوج لانا لگا کھوجی تا کام میں بو ہے تے کھڑنا تڑی لانا فوجی تا کام نہیں کھوجی تا صرف بو ہے کے کھڑ دا اگو جھ پھڑانا جیتا پھڑا لو میں انہوں نے کھڑی نہیں لانی میں کھوج پہلانا دجی آیت پڑھا لگا اس کھوج واسطے کہ اللہ دی دشمنی کی تھو پہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری آیت مجیدہ سورہ مبارکہ بقرہ دی جناب دے سامنے پڑھ رہے ہیں خال کے کائنات فرما دل حبیب کل من کانا عدو بم لیل جبریلہ محمد جی اس بندے سے ذرا بات کر جو جبریل کا دشمن ہے سبحان اللہ جو جبریل کا دشمن ہے اللہ دی بھی دشمنی قرآن چھو لب گئی دو جی جبریل علیہ السلام دی دشمنی بھی قرآن چھو لب گئی میں کھوج نیڑے کر لے حبیب اس بندے سے کہہ دے عدو بم لیل جبریلہ جو جبریل کا دشمن ہے کیوں جبریل سے دشمنی کرتے ہوں اللہ بھی غائب نہ کسے نو اللہ دسے ہیں نہ جبریل دسے ہیں او دی بھی غیب تے رہ کے دشمنی پھا گئی تے جبریل بھی کسے نہیں دسے ہیں نہ جبریل ہوں دیاں تو اڑا کی ہی آرے جبریل کسے کو راہ منگیا بھئی درو کی جبریل تے کسے نو دسے ہی نہیں اے دی دشمنی کیوں پھئی ہے کھول کے آرہے ہمیں سامنے خوج بلکل لیڑے اپڑ گئے ہیں اللہ فرماندہ میرے حبیب جبریل کے دشمن سے کہہ دے جبریل سے کیوں لڑتے ہو یہ قرآن تے اس نے ہماری اجازت سے نازل کیا سبحان اللہ جبریل سے لڑنے والوں اس میں جبریل کا کیا قصور ہے اس نے تو قرآن تیرے قلب پر اللہ کی اجازت سے نازل کیا ہے لاؤں جی دشمنی دی بجا اوڑی اوڑی نیڑے لگ گی جے آج جے جیڑے بندے نو میں پہتے سنا میں پہ آنا آج اے اللہ انہوں نازل کیتا ہے چہدی دشمنی پہ گئی جبریل لائے کے آئے تے دشمنی پہ گئی یہ جیڑا پیچے چہدی دشمنی پہ جاند히 ہیں جیڑا انہوں لائے کے آئے دشمنی پہ جاندھی ہیں تے چیدے دیلتے نازل ہویا یہو دی دشمنی نہیں ہے سبحان اللہ مہربانی کے بارے میں دشمنی دی وجہ ہاتھیں جے لے کے کھلوتا ہوں یا رہے دشمنی دی وجہ جے اللہ فرمائے میں قرآن مو پیج یہ ہے تے بندے میرے دشمن جبریل لے آندہ ہے تے بندے جبریل تے دشمن تے نبی تے دل تے نازل ہویا تے دل تے نازل ہویا تے نبی تے مو چو نکلے قرآن تے بولن محمد نہیں بنے محمد تے بولن نا قرآن بنے سبحان اللہ بہت شکریہ بھئی سرکار بولنے اللہ کسے نو پیجن وارا دسیا نہیں لیون وارا نظر نہیں آئے تے نبی تے دل تے اترا کسے نو پتا ہی نہیں جی دو نبی تے مو چو نکلے آنا یہ قرآن او دو حضور دی بھی دشمنی پہی ہے جبریل دی بھی دشمنی پہی ہے اللہ دی بھی دشمنی پہی ہے بندیاں نو آئی دی تکلیف ہوئی جی آئی دی چاری سال نبی مو چو اے نو نہیں کر دیا تے چاری سال نبی دی دشمنی کو ہی نہیں سی تھوڑا جا لیٹ ہو جاندے ہو میں خیر پیانوں دنیا تا کوئی آدم ثابت کرے کہ چاری سال تک حضور دی کسے نکو دشمنی ہوئے چاری سال تک کبلا سادک منن والے امین منن والے سرکار تے دشمن کی ہوئے نے اے دی وجہ توں انہیں کسے نو کی آکھے ہیں میں دشمنی دی وجہ پیدا سنایاں اے جی زیارت کر لو صدق جامائے نو بکھنا عبادت جی یا علی نو بکھنا عبادت تے یا قرآن نو بکھنا عبادت تے یا قابے نو بکھنا عبادت تے خدا دی قسم پیغمبر تے فرمیا جی حیان نو بکھنا مہاں پہ انہوں بندہ ہو دی عبادت ہو گیا سبحان اللہ اے دی زیارت کر لے حسین بھائی میرے باندھا حسین بھائی حسین بھائی اے دی وجہ تو اجے میں اون لگا مولا علی تک اجے نہیں ذرا ٹھہر جو اے دی وجہ تو اے دی وجہ تو اللہ دی دشمنی غیب اچھے تامی جبریل نہیں نظر آتا نبی تے سامنے ساننا اوہ اللہ لبا نہیں تے جبریل دسے آنے اوہ اللہ تے جبریل علیہ سارے دشمن محمد دیت تھی پہنے ساننا کیا بات ہے بھائی بھائی بہت شکریہ اللہ تے کتے نظر نہیں آیا تے جبریل کسے نوہ ملے آنے تے سرکار ہی رہ گئے ساننا جنہوں دے موچوں نکلے ہیں کی تکلیف ہوئی ہے بندے نوہ اے دی خدا دی میں نوہ قسمیں اے دی تکلیف ہوئی جی پھر پیانا اے دی تکلیف ہوئی جی اے نوہ مکاندے بندے مک گینے ہون پتہ لگ گئی شپیر نے نیزے تے نوہ کیوں بھڑے آسے پیغمبر دے نوہ سیند سیا اس کو مٹانے وانو ہم ٹکڑے بھی ہو گئے تو یہ میٹھ نہیں سکے گا قرآن کی بھلا قرآن میں مثال دیکھ بلکل واضح کر دیں قانون دی کتاب گڑی جی پہی ہوئے تے ویچے دس کلاشن کوہ پہی ہوئے تے بندہ گڑی پجاہی جانتا ہے حالانکہ قانون دی کتاب لکھے آئے کہ دی آئے سزائے کلاشن کوہ ناجائز رکھیے تے آئے سزائے کتاب بچ لکھی کتاب دی جی پہی گڑی دے تے ویچے کلاشن کوہ پجاہ جانتا ہے یہ کتاب کو لو دردہ ہوئے دوسرہ گاور نہیں فرمائے کتاب کلو ڈردہ ہوئے تو اسے گھڑی چی کتاب ہوئے تو اسے گھڑی چی کلائش کو بھرکتا بندہ کدھی بھی نا نہیں ڈردہ اڑائی جاندہ ہے سو بندہ کھلوتا ہے اڈاندہ ہے داس ہزار کھلوتا ہے تو اڈاندہ ہے لکھ بندے کلو گزردہ تے اڈاندہ ہے حرام ہے جے کتاب کلو ڈردہ ہوئے حرام ہے جے عوام کلو ڈردہ ہوئے ایک بندہ ہاتھ دے وینا سپاہی او جے پیرہ دھلو زمین نکل جاندی ہے ل ہے بھئی آنے گھرے کی گروہی اے لکھ کولوں نہیں ڈردہ ایک کولوں کیوں ڈردہ ہے کتاب کولوں نہیں ڈردہ اس واسطے کتاب نہیں پھڑ دی افراد پھڑ دے لیں کیا بات ہے اور یار کتاب ہتھ کڑی نہیں لاندی آدارے دے افراد ہتھ کڑی لاندے لکھ بندے کولوں گڑی پہ جا گیا تھے کسے کولوں نہیں ڈریا کہ ایک بندے وردی اڑا نے حق دیتا ہے اوہے میک میں دا بندہ اوہے میک میں دفاہ دا بندہ اوہے شاہے پہ اختیار اوہے دا لکھ کولوں نہیں ڈردہ ایک کولوں کیوں ڈردہ ہے یہ تو انہوں سمجھ آگئی ہے تو پھر اس گلدی بھی آجانے چاہیے دیئے یزید کڑوڑ کڑو نہیں ڈردہ ایک حسین کڑو کیوں ڈردہ نہ قرآن کو لوں ڈردہ ہے نہ عوام کو لوں ڈردہ ڈردہ ہو دے کولوں میں جرا میک میں دفاہ دا بھ سرے ہونو میں نو پجھو کہ کتاب دی مشرکہ نو کی تکلیف ہوئی جرا بندہ قتل کر کے اندر جائے ہو اندہ میری زمان تک کراو پیسے دیو وکیل جا کے آکھے پتر پیسے شاہ سے نگل نہیں کوشش پہ کرنے کر دے تیرے مخلص نے زمانت تیری ہو نہیں آخر بیس نہ رہی ہو نہیں میں کو کمزوریاں بیچو کٹنا پیا وہ اندہ پیسے دس کنے لینے نہیں کمزوریاں کھڑ وہ اندہ پتر پیسے تیرے کار دے پی دین دینے میں نو پڑے وہ روڑا کوئی نہیں لیکن میں میں کوئی دھان لبے گنجیش کٹ کے تیری زمانت تک کچھ کرا جاجتے سامنے میں بیس تکرنا پی وہ اندہ جاجتے کنے پیسے لیندہ وہ اندہ پیر گر پیڑی کریں کوئی تحریری بھی گلتی ہو گئی ہو گئی ہو گئی تو میں پھڑ کر کسی طریقے تیری سے مانت کرا دے وہ جاجتے پیسے سنن دا ہے پہلے پاسے وکیل آئے کنا کیونہ دیا کرنے وہ اندہ نہیں تسی پیسے لیندہ دے وہ کیاں وہ اندہ انتوں میں بے وکوف ایک گلدہ سے گسے نڑواندہ ادھروں پیٹھنا تو وہ نہ وکیل کچھ کرے جاج کچھ کرے کاردے کچھ کرنا رشتہ دار کچھ کرنا ایم پیے کرے ایم این اے کرے او سا کہا ایم این ایمیت ایم پیے بیت جاجی بیت میں ایمیت تیرے سارے کاردے تیرے سارے یار جنہ تنو مشورہ دیتا سی وہ سارے بھی کٹھے ہو کے نا بچیا تیجری کتاب بچے تین سو دو دی سزا لکھی یہ نا موت نہ میں ٹا سکنا تینا اس کتاب جو کوئی جاجی ٹا سکتا ہے تینا تیرے کاردے چاٹ سکتا ہے اور کتاب نو کتے لے جاؤں اس جاہل نو عوضوں پتہ لگتا ہے میں نو بندے پھائے نہیں پھلاندے کتاب پھلواندے صدقے بھائی صدقے مولا کو انہوں جزائے خیر عطا فرمان ان عوضوں پتہ لگتا ہے کہ میری پھانسی دا سباب بندے نہیں کتاب ہیں کڑی کتاب جدہ جو قانون لکھے ہیں اے دا مطلب ہے ہر قانون شکن قانون کی کتاب کا دشمن ہوتا ہے میں سمجھا نہیں جائے عرب تا ہارو بندہ جڑا قانون تا دشمن سی میں نو سواد اس وقت تا نا مینو اونے نا توانے میں دو ترہ قانون دیئے شکن پڑنا میرے مولا دے فضل نار ہر بندے تا گل پہنچ گیا جی پھر دشمنی شروع کتوں آئی ہے تو ساکھ قریب آگئے تو میں انہوں ختم کرنا ہے اے میرے کل سورہ مبارکہ نسائے جی چوتھا پارا جی آخری رکوے قانون دیا دو تریں شکن پڑنا زیادہ نہیں پڑنا جی پڑنا لگا اللہ فرمان دا لوگوں جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں وہ تمہاری سگی مائیں نہ بھی ہوں تمہارے باپ کے نکاح میں آنے کی وجہ سے وہ تمہاری ماں بن گئی ہے اب اس سے نکاح نہیں ہوگا تو دارے بندے بولیں نہیں مترعی ماں جان دے مترعی ماں کین مات دے اب بی بی ہو گئے تسکی اما نہ ہو گئے اب بی بی ہوں دیئے اللہ فرمایا جب اب دی بی بی توڑے دیئے ہیں وہ توڑی ماں één تسی بولو تامی ماں نہ بولو تامی ماں کم از کم اس طریقے لڑوں ماں کہ توڑے مر باپ مر چاہہ تسی وہ دہ نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ ماں کیوں کہے ماں پتر اپنی سمت رہی مانوان دے سن اببا جی تفاوت ہو گئے نہیں توسی یہ نکا میرے نہیں کر لی تک کر لین دے سن اجڑے میرے لوگ پہ بیندے میں کرواندہ سن نہیں توسا دے میرے لوگ بیڑا پیڑا بیکیا میں پینا مت رہیاں مامانہ نکا کر لین دے سن قرآن ہے لخوانہ میرے کو آئیت ہے جی کر لین دے سن اگو بندے پہ بیندے نہیں اس قسم دے کمینے لوگ اندے سن ایڈے کمینے اندے سن تے بچ محمد آیا ہے نا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہی پلیدی ہوئے وہ دا چنگا سابن چاہید ہے آئے آئے وہ جنہی پلیدی ہوئے انہا پاک پانی چاہید ہے اس قسم دیا پلیدیاں ہے سن سکیاں ہے متریاں مامانہ نکاہ کرتے سن اللہ نے فرمایا سنو والا تن کی ہو اب ان سے نکاہ نہیں ہوگا یہ کیا ہے فرمایا قانون ہے ان جنہی بندہ ساؤں گیا وہ دی مرضی ہے ویسے بچوں دے نو پتہ لگتے ہیں نا پیان کہ کنوں کنوں گسا آیا ہوئے گا کیا بات ہے بھائی راضی ہو گیا جناب میں شکریہ شکریہ یہ دا مترے میں سمجھ آگئی ہے یہ دی مترہی ماں دے اکزی او بھی یہ دے خلاف ایک اور قانون پڑھنا جی آج یہ ساری اندھی ہے تو اڑے لاکہ جنہی ہے کہ نہیں وہ یار اندھی ہے بی بی دی پہن ہے سسٹر انلا جنہی ہے اسی انہوں کنونی پہن آنے اسی جڑے شریف لوگ آن اسی اپنی سالیا نو یعنی اپنی سسٹر انلا نو اگر زیادہ عمر دی ہوئے تے پہن سمجھ کے بدیا کرنے چھوٹی ہوئے تے تھی سمجھ کے بدیا کرنے میں شریف لوگ آج میں پہننا جیڑی بی بی دی ہمشیرہ چھوٹی اندھی ہے او انہوں اسی اپنی سسٹر انلا نیا کہ قانونی طورتیں پہنے جیویں سسنو مدر انلا آن دینے تے پیاؤنو فادر انلا آن دینے یہ سارے قانونی رشتیں ہون میں توہاں گل کرنے تو پھر تم میرے لوگ پیڑا بیکھنا ہے حالانکہ قرآن ہے وہ دو دوگ پیڑا نا کٹھا شادی کرنے دھر وڈی نڑ بھی تے نکی نڑ بھی چلو پھر میرے لوگ بیکھا جے پیڑا میں پیانا ہاں وڈی پیانو دی سی رہا ہے تے نکی جڑی بچی سی جوان ہو جانتی سی تے جویں آج کا لوگ آن دینے پی میں پیان میری دی ان شادی کتے کرنی ہے تیسی جڑے وڈے انہیں وہ آنے پی ساڑی پیانے انشاءاللہ کتے پھیڑنے کرنے اوڈوں کی آن دے سان بیوی آن دی سی کہ میری پیان جوان ہو گئی ہے تے کدھر شادی کرنی ہے تے پائیلی کی فرم آن دے سان پہ کدھر کرنے ہی جنہا آت بڑی بھی ہوتا ہی نکی بھی ہوتا ہی میرے لو بیک ہو گئے تو ہیں اگر مسئیبتیں بھی کہ نظورِ قرآن دا مین ہے نا ایڈیا گیلنا میں پیان پڑھنا نا تے پیچو کرنا پیان اے ہینڈ قرآن دے ویچی انجھے نا دی سمجھے تراوییاں چاہی نہیں ہوں دی مجلساں چاہوں دی یعنی ایک تراویی چاہی قرآن سونے آجانا ہے تے مجلساں چاہی قرآن سمجھے جانا وہ ایک قانون دی شک کہا گی وہ پڑھنا اللہ فرمان دے انتجمہ بین الاختین اختین دو پہنا اللہ فرمان دے اب دو پہنے ایک بندے کے پاس ایک وقت امیریکہ ٹھین نہیں ہو سکے گی یہ قانون ہے صاحب لگا جائے کہ نگنوں تغلیف ہوئی ہوئے گی راضی ہیں تو سمجھاؤں دیجے بھئی ایک کتاب دی دشمنی پہن دیجے بھئی میں پیانا کتاب دی دشمنی پہن دیجے بھئی جدی مترعی ماں تھی آکسی وہ بھی خلاب جدی ساری تنظر سی وہ بھی خلاب ایک قانون اور پڑھ لیں بہت ہے نہیں پڑھتا ایک اور پڑھ لیں اے میں سورہ مبرکہ نسا چون ہی پڑھ رہے ہیں اے بھی ایک قانون ہے جی مہربانی فرمانا خالق کائنات نے فرمایا تلکہ حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں میں کہہ اللہ مثلا خالق کائنات نے فرمایا مثلا جس بی بی کا بندہ فوت ہو جائے قانون یہ ہے کہ چار مہینے اور دس دن کے پہلے پہلے وہ نکاح کر رہی نہیں سکتی چار مہینے تے دس دن عدد گزارے گی تے پھر نکاح کرے گی تے جڑا بندہ انہوں بیوہ ہونا اڈیگ دا ہوئے کہ کدھو بیوہ ہوندی چار مہینے کڑ دا سار اٹھاؤ میرے نا جیتا خالق نے فرمایا تلے موں کرو چار مہینے تے دس دن تو پہی نا اے دا نکاح آ چنگے بندے بولے نا میرے نا ہو ہی نہیں سکتا کوئی صاحب لگا جے کنوں کنوں کیا بات تکلیف ہوئی ہوگی اے اللہ دیاں حد دانے پھر ساڑے مگری بندے چڑ جنگے اے نہیں من دے لے وے چلے تھے مکا آج میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے میں تے نو دس نا کیوں نہیں من دے چار مہینے تے دس دن تو پہلا بندہ فوت ہو جائے تے نکاح قانونن نہیں ہوندہ نہیں ہوندہ تے جڑا رات تی بیوانن سویرے اٹھ کے نکاح کرے اور تیرا ہاتھی ہو سکتا ساڑھا ہاتھی نہیں مہربان نہیں مان دے میرا خیال ہے قانون یہ نہیں بڑھا ہے یہ نہیں بڑھا ہے ایک اورا خود پڑھ دے جنہیں طلاق دینے ہوندھی بیوی نو وہ آگے کی آندھا سی اپنی بیوی نو اممم چلو پھر میرے لیو ایک ہے آز میں ہی خلوتا میرے لیو رات خدا دکھ سامی بھی قرآن جے اممم اتنے سان آکے اپنی بیوی نو آکھنا امم تے وہ ای نئی نکاح ٹوٹ جانتا کوئی کچاری جان دی لوڑنی سی تے ناکتے طلاق لیشن دی سوڑتی نہ طلاق آکنی لیشن امم او پانڈشن دے چھاپکے تا برتن برتن رکھ کے کپڑے سارے بانے کے گنڈی ٹوٹ جانتی چلو میں ہے تھا نکار ٹوٹ گیا اگوں نے کسی اور نہ کر لینا تو پندرہ ہمیں بات ہوں نوہ کھنا امم چل اے جینا بیبیاں نا اسے تماشے انہوں روکے ہیں انہوں مصطفان تھے ہائے ہائے خدا دی قسم خدا دی قسم اللہ نے قانون پہی دیتا خالقے کائنات فرمند ہے خبردار حیاء کرو مات تو صرف وہ ہوتی ہے جس نے پیدا کیا ہوتا ہے یا وہ جو باپ کے نکاح میں آ جائے تمہارے ماں کہنے سے تمہاری بیوی ماں نہیں بنتی ماں تمہاری وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہاں جو مومن ایسا کہے گا جو اللہ ماں کا صلفہ جو گزر گئی وہ گزر گئی پیغمبر رکھے ہو کدھی متریاں مامنا نکاح ہوں دا سی ہون نہیں پیغمبر رکھے کدھی دو پیڑا کٹھیاں رکھتے سو ہون نہیں پیغمبر رکھے گا رات رو قتل کرنا تو سوئرے اس بیوی نہ نکاح گا ہون نہیں آج نے امم آکھ ہے نا ہون انہوں سب تو پہلے ایک غلام ازاد کرنا پہے گا انہیں قانون توڑے ایک غلام ازاد کرنا پہے گا وہ بندے بیٹھے تھے سنو بیچے جو میں کمزور بچہ نہیں کام تھوڑا دے وہ چھوٹیوں تھے سکول گیا ہے وہ کدھی سکول دے کام دے لگا ہے جو ہشیار بچے ہیں انہوں 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 نے سار جی ہور دے سو ہور دے سو اور ایک مارک انہوں نے سا بھی نہیں ہور دے سو سا بھی جائے سو ترے ہمینے چھوٹی ہیں کی پہ کرو سار جی ذرا ہور دے وہ جیلا اکہ انہوں نے سار جی ذرا ہور آتھ رکھو وہ جیلا نال دے کمزور اندروں بھی اندرے ہیں ہاں جی ہاں جی سار جی یہ جو اندر پہ ٹھیک جیڑے پہلے نبی آکھے رہ جیلا بیوی نو امہ آکھے وہ ایک غلام ازاد کرے کوڑے ایک بندہ اندھا جی گلتی جی بندے کوڑے ہوئی جاندیتے تھے ذرا جیے غلام ازاد کرنا پہتے جیلا بندہ وہ آپ ہی غلام ہو بھے ہے گی تے اوہ کو غلام ازاد کرے حضور نے فرمایا اللہ کوڑا پوچھنیا قانون کی یہ قانون پوچھیا تے اللہ فرمایا پھر اس نہ کرے پہ دو مینے در ادھا رکھ لے بندے آکھنے گے جی ایک مینے وہ نہیں رکھے جاندے تے دو مینے کٹھے حضور نے فرمایا ایک روزہ بچوں رہ گیا نا پھر دو شروع کرنے پہنے ستارہ رکھے کٹھار وانا نہ رکھے پھر دو مینے متواتر رکھنے گے اوہ توک مندہ بولیا اوہ سا کہا یا رسول اللہ اللہ پاک انہوں آکھوں کو ہاتھ تھا اڑا کر تے جی آہی بھئی یہ کسے بھئے پھلے چکے کیونکہ پہلے زمانے چیسریں کرتے ہیں سازی آجی میں سگڑ چھڑے بھی ہونتا تھا ہمیں ایدہ دنواری لانتے دل کا غور ہے یا نہیں آہ میر بانی اوہ سا کہا جی کسے بھئے موہ نگڑی جانتا ہے حضور نے فرمایا اوہ ساٹھ مسکینہ نو کھانا کھوائے اے سب تو اوتری سزا سی عجیب و غریب غلام بھی آزاد کلے بندے کرنا ہے تے روزل ہی کلے بندے دو مینے رکھنے ہیں اوہ جلے دو سٹھا مسکینہ نو کھانا کھانے ہیں مسکین کھانا امیر آدمی نوزرہ زیادہ کھان دینے ہیں اے امیر تک گئی رچے ہیں اُدھرے نو تو اسی عمیرہ مدنے دی افتاری قرار ہو تو انپتہ لگ جاگا سارے دو دو بھی پیار ہیں دا سمو سے بھی سارے پیزیں مسکینہ نو کھانا کھوائے عمیرہ نو نے اگر مسکین کھانا کھوائے دے سٹھا مسکینہ نو پتی لی جی تے کھانا لی نو پک دا آخر کو دے گی شکی تے پکانی پہنی تے جتھے دے گی پک دی اوہ بندے پوچھ دینے تھے کی یہ سڑکے توڑی سزا سنونا تو سٹھا بندے پوچھ دینے تھے کی تے بندہ دستا ہے تے کھول لے تے دستویں آئے تے چاڑیے تے جہے بندہ آکھے پہ رات دائے پائیے رہاں بی بی مو اما آکھے ہیں بیشتی شروع ہوئی نا بیشتی شروع ہو گئی ازلی گا اللہ جی بے کہ مسکین جتھوں روٹی کھان دے نا دعا دے کہ انتے نے یا اللہ ایک کام چل دا رہے بولو اور میں پیانا مسکین ولی میں تو کھانا کھان گئے تاکہ اللہ تو اڑے ولی میں ہندے رہے ملاد تو کھانا کھان گیا مولا مصطفیٰ تو اڑے ملاد ہندے ہی رہے مجلس تو کھانا کھان گیا مولا حسین دے لنگر چل دے ہی رہے اللہ تو اڑی توفیق آج خیر چاہ اضافہ فرمائے میں سوچنا جے بندہ بیوی اس دور چاہ امان دا ہوئے گا انہوں پیجہ کفارہ وہ روزے رکھ نہیں سکتا گنام ازاد نہیں کر سکتا ساٹھ مسکینہ دا اسے کھانا پکایا ہوئے وہ ساٹھ مسکین کے راج کے اٹھ کے موشو پونچ کیاں دیتے ہیں انہوں نے کہنا پائی جی اگر پروگرام کر دو مطلب ہے وہ انہوں نے کھانا کھانا ہے ایسی ہیں اللہ نے سزامہ رکھی ہیں انہوں نے پتہ لگا جے کردہ کردہ تنگ آئے دے کٹھے ہو گئے نے کدھے کدھے جدھے جدھے پبندی لگ دی وہ نے پتہ لگے ہی بطول دے بابے دے خلاف بندے کٹھے کے ہوئے ہوئے واہ واہ صدقے جامہ میرا خیالے گالے پہنچ گئے صدقے جامہ جی قانون آندا گیا نبی سنان دے گئے بندے کٹھے ہون دے گئے ایدہ مطلب اللہ دی دشمنی پہیے انہا قانون نہ دی وجہتا ہوں نبی دی دشمنی پہیے انہا قانون دی وجہتا ہوں جبریل دی دشمنی پہیے اس قانون دی وجہتا ہوں میں قریب آگے حضور جس قانون پیجیا اسے لا الہ اید اللہ کہتے ہیں جس نے قانون پہنچایا اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں جس نے بچایا اسے علی و علی و علی اللہ صدقے جامہ مولا پہی تو انہوں جزائے خیر دے شکریہ کے بلا اللہ کسے انہوں لبا نہیں جبریل کسے انہوں دسیا نہیں بندے آئے نے پیغمبر دیا تھی پہن کہ تسی چوپ رہ سک دے ہو یا نہیں قانون دی پہلی شک نبی نے سنائی قولو لا الہ اید اللہ ایتھو کام شروع ہویا جی انہا کیا ساڑی گل سن لو اللہ کیا کیا جی فرمائے لائی تے لائے موسیقی موسیقی